بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتا ہوں اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ کا صرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر درود پاک پڑھا کریں اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھیں اور ڈیلی کے اپنی روٹین بنائیں کہ آپ روز ہزار پندران سو دو ہزار جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں اور رات کو ایک ڈائری رکھ لیں جس میں آپ ڈیلی کا لکھتے جائیں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے شروع شروع میں آپ کو سر میں درد ہوگا تکلیف بھی ہوگی شیطان بھی ظاہرہ آپ کو کوشش کرے گا کہ نہ پڑھنے دیں کیونکہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسان نیکی کے کام کی طرف آتا ہے لیکن آپ نے اپنی ایک مائنسٹ بنا لینا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اوپر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھ کے رہنا ہے بے شک آپ نے سو دفعہ پڑھا ہو اور آپ کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک لکھتے گا جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ اس نے سرکار کی ذات مبارکہ کی اوپر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اگر اتنی فضیلت ہے تو آپ سوچیں کہ ایک کرور مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ عدیش شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا اب یہاں پہ نہ سیکروں کا ذکر ہو رہا ہے نہ ہزاروں کا نہ کروڑ کا نہ لاکھوں کا صرف اور صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ صرف دس دفعہ صبح اور دس دفعہ شام تو آپ اگر ایک کروڑ کی نیت کریں گے تو سوچیں کہ انسان کے اوپر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں اور کتنی فضیلتیں ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تو بس اتنے پہ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں زیادہ مدرلہ بھی ویڈیو نہیں بناتا ہوں کہ آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ گن کر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک بھیجیں گے انسان جب نیک کام کی طرح جاتا ہے تو اس کو شیطان بھی بہکاتا ہے اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں ہمارے ساتھ کے کہ آپ اگر ایک نیک کام کریں گے تو آپ کو روکیں گے ٹوکیں گے اور برائی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہر بندہ آپ کو موسٹلی یہی کہیں گے کہ آپ تذبیر پڑھتے ہیں اللہ پاک کا نام ہے گن گن کے لیتے ہیں تو دیکھیں بھائی اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک تعداد مقرر کی ہے انسان کی زندگی سے لے کر دنوں سے لے کر گھنٹوں سے منٹوں سے سیکنڈ سے لے کر حتیٰ کہ نماز کی اندر بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو رکت کی تعداد ہے کہ فجر کی اتنی زور اثر مغرب اتنی ہیں آپ ان سے تجاوز نہیں کر سکتے دن ساتھ ہیں حالانکہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے لیکن اس میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ گنتی کے روز ہیں تو یہ اگر آپ بغیر تسبیح کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ دو سو پڑھیں تین سو پڑھیں انسان اپنے کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کل کا وقت چاہ رہے ہیں لیکن میرا پرسنلی یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ تسبیح کے ساتھ پڑھتے ہیں تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے دیجٹل کاؤنٹرز آج کل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے کسی بھی بھائی کو کسی بھی بہن کو دیجٹل کاؤنٹر چاہیے تو پورے پاکستان کے اندر ہم فری آف کاسٹ جتنے بھی اس کو چاہیے ہم اس کو پہنچائیں گے ٹھیک ہے اس میں ہمارا مطلب ایک رویہ بھی جو ہے ہم کسی سے بھی نہیں لیں گے اس پیج کے اوپر آپ ہمیں بشک کمیٹس میں کریں جو بھی میں اپنا نمبر بھی ہم دے دیں گے فری آف کاسٹ دیجٹل کاؤنٹر کسی کو بھی چاہیے ہو تو ہم دیں گے آپ آئیں نیت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر دروت پاک آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنا مچوں کا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ